کرنگی کا سنتی ایریا ہے یہاں پر ایک پک اپ آکے رکھتی ہے اور پک اپ میں جو شخص چلا رہا ہوتا ہے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے یہ پیچھے سے ایک ڈرم نکالتا ہے نیلے رنگ کا یہ ڈرم ہوتا ہے یوچیلی اس میں پانی بھرا جاتا ہے اکثر فلیٹس میں آپ نے دیکھاؤگا آئیل کی دکانوں میں آپ نے دیکھاؤگا آئیل سٹور کرنے کے لیے بھی رکھا جاتا ہے یہ ڈرم نکالتا ہے اور کچھرا کنڈی کے اندر پھیکنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے کچھ لوگ آتے ہیں اس کی گاڑی کو رکھتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں اور واپس اس کو اس ڈرم کے پاس لے کے جاتے ہیں اور ڈرم کا مو کھولتے ہیں جب جب ڈھکن کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے انسانی لاش برامت ہوتی ہے یہ عورت کی لاش ہوتی ہے لوگوں کے پیروتلے زمین نکل جاتی ہے وہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد پولس کو اطلاع کرتے ہیں پولس جب آتی ہے اور اس شخص سے جب تحقیقات کرتی ہے تو یقین جانیے اب جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جس بے دردی کے ساتھ اس شخص نے اس عورت کو قتل کیا اور اس کا مقصد تھا اس کی لاش کے ٹکڑے کرنا یہ پولس کو یہ بیان دیتا ہے کہ تین دن پہلے میں نے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا موپر تکیہ رکھے اور تین دن سے میں یہ سوچ رہا تھا اس لاش سے پیچھا کیسے چھڑائے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا جناب کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے وڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب حیرت انگیز واقعہ شہر قائد کراچی کے اندر پیش آیا ایک شخص کو لوگوں نے پکڑ کے پولس کے حوالے کیا اور وہ اس لیے حوالے کیا ہے کیونکہ جناب وہ پک اپ ایک گاڑی ہوتی ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو پک کیا جاتا ہے اکثر پکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس شخص کو اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ اس کی پک اپ گاڑی کے اندر سے ایک پانی کا ڈرم برامت ہوئی نیلے رنگ کا پانی کا ڈرم تھا لیکن اب آپ سوال کریں گے کہ یار نیلے رنگ کے پانی کا ڈرم کی وجہ سے اس کو کیوں گرفتار کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ڈرم کھول کے دیکھا گیا تو اس کے اندر ایک انسانی لاش تھی ایک عورت کی لاش تھی جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے ان کے تو بھائی پیرو تلے زمین نکل گئی انہوں نے اس شخص کو پکڑا مارا پیٹا بھی کیونکہ اس کے موں سے پھر خون نکلنا شروع ہو چکا تھا اس کو مارا پیٹا بھی اور پھر پولس کو بلائیا اور پولس کے حوالے کیا گیا اب یہ شخص کون ہے وہ عورت کی لاش کھوز کی تھی مطلب کس عورت کی وہ لاش تھی کیوں اس کو مارا گیا تمام صورتحال پر آج ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ اپنی نویت کا بڑا یہ خوفناک خطرناک اور دل دہلا دینے والا واقع ہے اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا میں ریپلائے ضرور کروں جناب ہوا یہ کہ کراچی کا یہ علاقہ ہے کورنگی سنتی ایلیا یہاں پر ایک شخص پک اپ گاڑی کے اندر آتا ہے اور اس گاڑی کے اندر سے ڈرم نکالتا ہے ڈرم نکال کے وہاں پر پھیک کے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس گاڑی کو روک لیتے ہیں اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں یہ نیلے کلر کا ڈرم ہے اور یوزیلی آپ نے دکانوں کے اندر اس کو دیکھا ہوگا آپ نے گھروں کے اندر اس کو دیکھا ہوگا فلیٹس کے اندر زیادہ تر لوگ یہ رکھتے ہیں پانی کو سٹور کرنے کے لیے یا پھر دکان جو آئل چینج کی دکان ہوتی ہے وہاں پر آئل کو سٹور کرنے کے لیے ڈرم رکھا جاتا ہے لیکن یہ ڈرم وہاں پر سنتی ایریا میں کچھرا کنڈی کے اندر پھیک کے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا گاڑی سے سٹارٹ کی تھوڑا سا آگے گیا تو جناب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور جب واپس اس کی گاڑی کو لے کے اس کو لے کے جب اس ڈرم کے پاس آتے ہیں ڈرم کا جب مو کھولتے ہیں ڈھکتاں کھولتے ہیں تو اندر دیکھتے ہیں کہ انسانی لاش ہے اس کے ہاتھ بندے میں پیر بندے میں اور مو پر کپڑا بندے ہیں لوگوں کے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے کہ یار یہ لاش یہ ہمار پھیک کے جا رہا ہے یہ شخص کون ہے اس کو مارا پیٹا جاتا ہے پھر پولس کو بلائے جاتا ہے اور پولس جب تحقیقات کرتی ہے تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آتی ہے اس شخص کا نام بابو ہے اور یہ جو عورت ہے یہ اس کی بیوی ہے اور چار بچوں کی والدہ ہے چار بچوں کی امہ ہے اور جب اس سے تحقیقات کا آغاز کیا جاتا ہے ابتدائی جو تحقیقات ہوتی ہیں اس میں پھر یہ توتے کی طرح بولنا شروع کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ جناب یہ میری بیوی ہے اور تین دن پہلے میں نے اس کے مو پر تکیا رکھ کر اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا اور تین دن تک میں نے لاش اپنے گھر کے اندر رکھی گی مجھے نہیں سمجھا رہا تھا کہ میں اس لاش کا کروں تو کیا کروں کبھی یہ خیال آئے کہ جناب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف ایڈیر کے اندر پھیک کر آجا تو ہم نے اس طرح کی وارداتیں بہت دیکھی ہیں ہم خود وی لاغز اس طرح کے بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی وارداتیں ہو گئی تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے لیکن پھر اس نے سوچا کہ یار یہ بڑا ایک طویل مرحلہ ہوگا طویل چیزیں ہوں گی اس کو کس طرح سے سارے میٹر کو سالف کیا جائے کس طرح سے اس لاش سے چھٹکا رہا جائے چار بچوں کی ماں مطلب ہی چار بچوں کا والد تھا اور اس نے اپنی ہی بیوی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اس کی لاش کو یہ لپیٹتا ہے ڈرم کے اندر بند کرتا ہے اور ڈرم کو پھر اپنی پک اپ سوزوکی کے اندر لاکے اندر بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کس طرف اس کو جا کے پیکوں رات کے پہر ایسا کرنگی کا جو یہ سنتی ایریا ہے یہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بہت ہی سنسان ہوتا ہے بہت ہی آپ سمجھ لے کے سناٹا ہوتا ہے لیکن کچھ ایریا ایسے ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم پر کھانے پینے کی جگہیں ہوتی ہیں لوگوں نے اس کو پکڑ لیا پکڑنے کے بعد پولیس کے والے کیا جناب یہ کالا پل چنے سر گوڑ کا رہائشی تھا لیکن ابھی تک اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں بے دردی سے خفل کیا جناب مجھے واقعی میں سمجھ نہیں آتا کہ آپ ایک عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ زندگی پورے گزارنے کیلئے قسمیں کھاتے ہیں اس کی اچھوں کا خیال رکھتے ہیں اس کی برائی کا خیال رکھتے ہیں اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اسی وجہ سے شادی کی جاتی ہے لیکن پھر معاملات اس نہج پر کیوں پہنچتے ہیں کہ آپ اس سے پیچھے چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اگر محبت کمرے کے اندر بند کر کے کی جاتی ہے تو یار لڑائی بھی کمرے کے اندر بند کر کے ہونی چاہیے اور وہیں پر ختم ہونی چاہیے چار بچوں کی اممہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے یقین جانیے جو کوٹس ہوتی ہیں جہاں پر یہ طلاق ہوتی ہے فیملی کوٹس ان کو کہا جاتا ہے جہاں پر میاں بیوی تنازات لے کے جاتے ہیں اکثر و بشتر ڈیوورٹس پر وہ معاملہ ختم ہوتا ہے میں نے وہاں پر ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ آپ کی روح کام جائے پڑے لکھے لوگ سوفیسٹیکیٹڈ لوگ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاکٹرز ہوں گے انجینئرز ہوں گے اچھے عوضوں پر کام کروں گے پڑے لکھے ہوں گے اور اچھی فیملی سے بلانگ کر رہوں گے لیکن وہاں پر آکے میاں بیوی پر اور بیوی میاں پر اس طرح کے بہودہ الزمات لگاتی ہے صرف اس ویسے کیونکہ انہوں نے اپنے راستے اللہ کرنا ہوتے ہیں اور اس سارے معاملے کے ادھر پتہ ہے پستہ کون ہے نہ مرد کو فرق پڑتا ہے اور نہ ہی عورت کو فرق پڑتا ہے یقین جانیے دونوں کو کسی کو فرق نہیں پڑتا دونوں اپنی نئی زندگی شروع کر لیں آج نہیں تو کل اپنی نئی زندگی کا آباس کر لیں سب سے بڑا فرق پڑتا ہے جو نانا نانی کے ساتھ یا دادہ دادی کے ساتھ دو سال کا تین سال کا ایک سال کا چار سال کا یہ جو بچے آتے ہیں نا ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے میں نے ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں کراچی کے اندر فیملی کوٹ ہے گارڈن بھی بناوا ہے دوڑا نانی دادی یہ نانا نانا جو دادہ ہوتے ہیں یہ بچوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بچوں کو یقین جانیے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یار ایک کس مقصد کے لیے ان کو تو لگتا ہے کہ انجوائمنٹ پوائنٹ ہے یہ یہ انجوائمنٹ کا ایک پوائنٹ ہے اور میں یہاں پر انجوائی کرنے کے لیے آئے دل کٹ جاتا ہے ایسے بچوں کو دیکھ کے تیار ہو کر آتے ہیں فیملی کوٹ کے اندر ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور اس بچے کے بیچے یہ ماباب جنا honestly اس طرح سے لڑتے ہیں کہ میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا جو میرے سف مو میں آ رہے ہیں لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ اس سے آگے کا واقعہ ہے بیوی کو ہی مار دیا بھائی قتل کر دیا بیوی کو خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ سلمان مرزا کو دیجئے گا اور کریں گا نوازیں گا تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تی aproяв sings